میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ذلہج کا مہینہ ہے ہمارے اسلامی کیلنڈر کے ذلہج کا مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد ماہ محرم شروع ہوگا اور ذلہج کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ خربانی دیتی ہیں جنور کی اور ماہ محرم میں دس محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان کو خربان کیا اپنی آل کو خربان کیا کیوں خربان کیا تاکہ حق کی کامیابی ہو اور باطل کی شکست ہو انہوں نے اپنا امام حسین نے کرولا کے میدان میں اپنے سر کو اس لیے کٹایا تاکہ صبح قیامت تک دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ سر کٹانے والے کامیاب ہوتے ہیں سر جھکانے والے ناکام ہوتے ہیں تو اسلامی کیلینڈر کا آخری مہینہ زلہج ہے اسلامی کیلینڈر کا نیا سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ دونوں خربانی کا درز دیتا ہے دونوں خربانی کا درز دیتا ہے تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آج سے چودہ سو سال پہلے دس زلج کے دن اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الودا میں آخری خدبہ دیا تو خدبے میں بہت سی چیزیں ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدبہ دیا اور کہا کہ سنو میں تمہارے درمیان میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اپنی زبان مبارک سے رشاد فرماتے تین تین بار اس طرح کا لاؤڈی سپیکر کا انتظام نہیں تیا ایک لاکھ پندرہ ہزار کا مجمع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین محبوب رب العالمین اپنی زبان مبارک سے بولتے اور صحابہ اکرام تین تین مرتبہ اس بات کو بولتے تاکہ ایک لاکھ پندرہ ہزار کے مجمع کو آقا کی زبان مبارک سے نکلے والفاظ ان کو سمجھ میں آئے اور سنائی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح یہ ذلحج کا مہینہ مبارک ہے جس طرح یہ دن مبارک ہے اسی طرح مسلمانوں کی جان اور مال ہمارے لئے مبارک ہے تم کسی کی جان اور مال نہیں چھین سکتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کیا فرمایا نوجوانوں تم سنو تم کو اگر ایک نیک انسان بننا ہے تو سنو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نظر میں نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے اللہ کی نظر میں نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے اللہ کی نظر میں سب سے قریب وہ ہے جس کے پاس تخوا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ سے کونٹ کونٹ کر محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا دل دھڑکتا ہوگا وہ اللہ کو بہت پسند ہے تو یاد رکھو جو کالے کو سمجھتا ہے یہ کالا ہے اور میں گورا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے نہ عرب بڑا ہے نہ عجمی بڑا ہے جس کے پاس تخوا ہے وہ اللہ کے قریب بہت بڑا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو ان سے نرمی رکھو ان سے نرمی رکھو تو مسلمانوں جب تم گھر میں جاؤگے اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے تمہاری بہن ہے تمہاری ماں ہے تو تم ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرو جس کی بیوی ہے اس سے نرمی کا رویہ اختیار کرو اس کو عزت دو مقام دو وہ تمہاری شریک حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے نرمی کا رویہ رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا ختل مت کرو کسی کا ختل مت کرو ناجائز طور پر مسلمان کسی کا ختل نہیں کرتا ناجائز طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے نرم رویہ اختیار کرو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری قدبہ ہے بلکہ دنیا میں انسانیت کی ہسٹری میں اگر کسی کو دیکھنا ہے چارٹر آف یومن رائٹس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری قدبہ حجت الودا کو پڑھ لے تو میرے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری قدبے کے الفاظ کو یاد رکھو کہ کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کے بھی مال کو یا کسی کے جان پر آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے اپنی عورتوں سے اپنی قواتین سے نرمی سے پیش آگے اور توڑ دو یہ زنجیریں کوئی کالا ہے کوئی بڑا ہے کوئی خاندانی ہے کوئی فلا ترمچی ہے کوئی نواب ہے ارے کوئی اللہ کی نظر میں سب برابر ہے کوئی کالا گود کالے کو گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے تمہارا خاندان پاندان ہوگا مگر اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت تم میں اللہ کا خوف ہوگا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری قدبے میں فرمایا نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو نوجوانوں روزہ نماز پڑھو مسلمانوں کی پہچان کیسے ہوگی مسجدوں کو آباد رکھنے سے ہوگی مسجدوں جوانوں تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دین مضبوط ہو تم مضبوط ہو تم اپنے سروں کو اپنے آنکھوں کو اللہ کے آگے سجدے میں دھکاؤ روزے رکھو جس کے پاس دولت ہے زکاة نکالو کمزوروں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروسیوں کا قیال رکھو پروسیوں کا قیال رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان پروسی کا قیال رکھو اور غیر مسلم کا قیال مت رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قدمے میں اتنا کہا نوجوانوں پروسی کا قیال رکھو پروسی کا قیال رکھو تو صحابہ اکرام میں دھر پیدا ہو گیا کہ کہے رسول اللہ ﷺ ان کو اور کوئی خوف نہ دے دے تو آپ کا پولوسی ہندو رہے دلیت رہے اوبیسی رہے مراب کا پولوسی ہے اگر آپ کا پولوسی مسلمان ہے یا کوئی بھی ہو اس بات کا قیال رکھو کہ آپ کا پولوسی بھوکا نہ رہے آپ کا پولوسی اس کی تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے اگر آپ رسول اللہ ﷺ سے ہم تمام ان کے امتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے لئے سب سے بڑا ترہ امتیاز کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے یہ ہمارے لئے امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دولت ہے تو بڑا ہے یہ ایم پی ہے تو بڑا ہے یہ پرائی منسٹر ہے تو بڑا ہے ارے سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم کو اچھے انسان بننا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوانوں میرے ان باتوں پر غور کرو نیک بنو اچھے بنو کل مستقبل تمہارا ہوگا نوجوانوں جو تم آج یہاں کھڑے ہو کر اس دیوانے کی بات سن رہے ہو اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو طاقتور لوگ تمہارے سام میں اپنا سر جھکا دیں گے تم مزیدوں میں جا کر اپنے چہروں کو جھکا ہوگے سجدے میں اپنے پیشانیوں کو زمین پر اگر گا کر اللہ سے بھیک ماغو گے کہ اللہ معاف کر دے تو خدا کی قسم پورے ظالم لوگ تمہارے سام میں اپنا سر جھکا دیں گے مگر تم مزیدوں کو دھول چکے ہو تم رمضان کے روزوں کو دھول چکے ہو تم قرآن اور سنت کو مت بھولو ہماری پہچان قرآن اور سنت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مزیدوں میں جا کر کے لئے بے ممکننن طرح مجھے ملکنن